السلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ FBR کی ٹیکس آسان اپلیکیشن کے ذریعے آپ آسانی انٹین کیسے بنا سکتے ہیں اپنا اور ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اگر کسی کا یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ فائلر ہے یا نون فائلر ہے تو وہ FBR کی ویب سائٹ کے ذریعے کیسے معلوم کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ فائلر یا نون فائلر ہم ایس ایم ایس کے ذریعے کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون شخص ہے جس کو انکم ٹیکس قانون کے تحت یعنی انکم ٹیکس آرڈینس 2001 کے تحت اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے اس میں ہم ٹیکس یئر 2020 کی بات کریں گے 2020 کی جو کہ شروع ہوا تھا 1 جولائی 2019 سے اور وہ ختم ہوگا 30 جون 2020 کو سب سے پہلے تمام کمپنیز جو کمپنیز آرڈینس یا کمپنیز ایکٹ کے تحت ریجسٹرڈ ہیں ان کو لازمی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے ہر ٹیکس یئر میں دوسرے نمبر پہ تمام نون پروفٹ آرگنیزیشنز کو لازمی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے تیسرے نمبر پہ تمام ویل فیر انسٹیٹیشنز کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے اب ہم دیکھیں گے کہ کن انڈیویجولز یعنی انفرادی اچھخاص کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے تو اس میں سب سے پہلے ہر وہ شخص جو ایف بی آر سے ریجسٹرڈ ہے انکم ٹیکس میں یعنی جس نے اپنا نیشنل ٹیکس نمبر بنوایا ہوا ہے انٹی این اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہر سال انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرے دوسرے نمبر پہ ہر وہ شخص جس کے نام پر کوئی بھی موٹر وحیکل جو ہزار سی سی سے زیادہ ہو وہ اگر کسی کے بھی نام پر ہے جس شخص کے نام پر ہے اسے لازمی ہر سال انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے ایک ہزار سی سی سے زیادہ والی گاڑیوں میں سلوکی سریفٹ ٹیوٹر کرولا ہانڈر سیویک ہانڈر سیٹی اور دیگر دوسری بورٹر وحیکلز آتی ہیں تیسرے نمبر پہ ہر وہ شخص جو اموویبل پروپرٹی کا مالک ہے جس کا لینڈ ایڈیا پاس سو گز ہے یا پاس سو گز سے زیادہ ہے تو اس شخص کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے چوتھے نمبر پہ ہر وہ شخص جو کسی بھی سائز کے فلیٹ کا مالک ہے اور وہ فلیٹ یا تو کینٹونمنٹ ایڈیا میں ہے یا اسلام آدماعباد کیپٹل ٹیڈیٹری میں ہے یا میوسپل لیمٹ میں ہے وہ میوسپل لیمٹ جو ایگزسٹ کرتی تھیں لوکل گورنمنٹ لاس جو پروپرنسز میں اپڈیٹیبل ہیں اس سے پہلے تو ان تین میں سے کسی بھی ایڈیا میں اگر کسی بھی سائز کا فلیٹ ہے تو اس کے لئے انکم ٹیٹس ریٹرنٹ فائل کرنا لازمی ہے پانچ میں نمبر پہ ہر وہ شخص جس کے پاس کوئی فلیٹ ہے جو کہ نہ تو کینٹونمنٹ ایڈیا میں ہے نہ ہی اسلام آدماعباد کیپٹل ٹیڈیٹری میں ہے نہ ہی میوسپل لیمٹ میں فال کرتا ہے جو کہ پہلے ایگزسٹ کرتی تھیں لوکل گورنمنٹ لاس جو پروپرنسز میں اپڈیٹیبل ہیں ان سے پہلے تو ان کے ان تین کے علاوہ کسی بھی ایڈیا میں کسی بھی علاقے میں جس کے پاس فلیٹ جو فلیٹ کا مالک ہے جس کے نام پہ فلیٹ ہے اور وہ فلیٹ دو ہزار سکوائر فٹ کا ہے یا اس سے زیادہ کا ہے تو ہر اس شخص کو بھی انکم ٹیکس ریٹرنٹ فائل کرنا لازمی ہے چھٹے نمبر پہ ہر وہ انڈیویجوال ہر وہ انفرادی شخص جس کی انکم بزنس سے آتی ہے فر ایزیمپل اس کی کوئی شاپ ہے یا وہ کوئی جم اونر ہے یا وہ کوئی اور بزنس کرتا ہے تو جس کی بھی انکم بزنس سے حاصل ہو رہی ہے اس کا اس کی نیٹ انکم اگر تین لاکھ روپے سے زیادہ ہے تو اسے انکم ٹیکس ریٹرن اس سال جس سال بھی اس کی نیٹ انکم تین لاکھ سے زیادہ ہے اسے اپنا انکم ٹیکس ریٹرنٹ فائل کرنا لازمی ہے نیٹ انکم سے مراد ہے کہ اس کی سیلز میں سے جتنے اس کے خرچے ہیں وہ مائنس کر کے جو اس کے پاس بچتی ہے نیٹ انکم وہ اگر تین لاکھ سے زیادہ ہے تو اس کے لئے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے ساتھویں نمبر پہ ہر وہ شخص جس کی انکم نہ تو سیلوری انکم ہے اور نہ ہی بزنس انکم ہے فار ایزامپل کوئی کسی نے اپنا گھر گرنٹ پہ دیا ہے اب اس کی کسی بھی ٹیکس ریٹرن میں انکم چار لاکھ سے زیادہ ہے تو اس کے لئے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے یعنی ہر وہ شخص جو کہ نہ تو جس کی انکم سیلوری سے ہے نہ ہی بزنس سے بلکہ اس کے علاوہ کسی بھی سورس سے کسی بھی انڈیویجول کی انکم اگر چار لاکھ سے زیادہ ہے کسی بھی ٹیکس جیر میں تو اس کے لئے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے قانونہ آٹھویں نمبر پہ وہ سیلوری پرسن جس کی گراس سیلوری ٹیکس یر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں یعنی فرز جولائے 2019 سے لے کے تیس جون دو ہزار بیس تک جس کی بھی سیلوری چھے لاکھ سے زیادہ ہے تو ہر ایسے شخص کو انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے اچھا ایک اور اس میں کنڈیشن آتی ہے سیلوریڈ کیس میں کہ فار ایک انسان ہے جس کی انکم سیلوری سے بھی ہے اور پارٹ ٹائم وہ ایک اپنی کوئی شاپ چلاتا ہے یا پارٹ ٹائم وہ کوئی اور اس کی سورس آف انکم ہے یا اس نے کوئی گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس کیس میں اگر اس شخص کی سیلوری انکم اس کی تمام انکم جو کہ سیلوری سے ہوتی ہیں رینٹ سے ہوتی ہیں بزنس سے ہوتی ہیں کسی بھی طریقے سے ہوتی ہیں یہ تمام انکم ملا لیں اگر اور اس کی سیلوری انکم اس ٹوٹل انکم کا سیونٹی فائل پرسنٹ سے زیادہ ہے تو اس کی بھی اگر اینوال گراس سیلوری جو ہے وہ چھ لاکھ سے زیادہ ہے تو اسے بھی انکم ٹیکس ویٹرن فائل کرنا لازمی ہے نوے نمبر پہ ہر وہ شخص جو کہ پچھلے کسی بھی دو سال میں سے کسی بھی سال یا دونوں سال جو ہے وہ اس کی انکم ٹیکس پہ ٹیکس چارج ہوا ہے یعنی اس کی انکم ٹیکسیبل تھی تو اگر اس سال اس کی انکم ٹیکسیبل نہیں بھی ہے تب بھی اسے انکم ٹیکس ویٹرن فائل کرنا لازمی ہے میری اس سال گراس سیلوری جو ہے وہ پچھ لاکھ ہے اب چونکہ صرف میری گراس سیلوری پچھ لاکھ ہے تو میری لیے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی نہیں ہے اگر پچھلے دو ٹیکس یورز میں میری سیلوری ٹیکسیبل نہیں تھی تو اور اگر ابھی میری انکم پچھ لاکھ ہے لیکن پچھلے بھی کسی بھی دو ٹیکس یورز میں سے کسی بھی سال یا دونوں سال میری انکم ٹیکسیبل تھی اور اس سال میری انکم بے شک چھ لاکھ سے کم ہے تو تب بھی مجھے ٹیکس جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے اچھا اس کے لیے میں آپ کے لیے یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے سال جو سیلوری پرسنز تھے ان کے لیے جو ہے وہ کنڈیشن یہ تھی کہ جن کی بھی چار لاکھ سے زیادہ سیلوری ہے گراس سیلوری سال میں تو ان کے لیے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے لیکن اس سال ٹیکس یورز میں سے یہ لیمٹ بڑھا کے چھ لاکھ کر دی گئی ہے یعنی جس کی بھی سیلوری انکم چھ لاکھ سے کم ہے اور اس کے پچھلے سال دو سالوں میں کبھی بھی اس کی ٹیکسیبل انکم نہیں بنی تھی اور اس کا انٹین بھی نہیں بناوا جو اس کی اور بھی کوئی کنڈیشن میٹ نہیں ہو رہی انمیویل پروپرٹی والی یا کار والی تو وہ ریٹرن فائل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے لازمی نہیں ہے دسویں نمبر پہ ہر وہ انڈیویجول جو کہ ریزیڈنٹ ہے ریزیڈنٹ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں تھوڑی در میں لیکن بس آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص جو کہ ریزیڈنٹ ہے کسی بھی ٹیکس اس ٹیکسیور میں اور وہ ریزیڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ریجسٹرڈ ہے کسی بھی چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری سے یا کسی مارکٹ کمیٹی سے یا کسی ٹریڈ یا بزنیس اسسوسییشن سے یا وہ ریجسٹرڈ ہے کسی بھی پروفیشنل باڈی فور ایکسیمپل پاکستان انجینئرنگ کانگریس پاکستان انجینئرنگ کانسل یا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل یا پاکستان بار کانسل یا کوئی بھی پروینچر بار کانسل پنجاب بار کانسل ہو گئی یا آئی کیٹ انسٹیوٹ آف چارٹر ایکاونٹنس او پاکستان یا آئی سی میپ انسٹیوٹ آف کانسٹ اینڈ مینجمنٹ ایکاونٹنس او پاکستان ان میں سے کسی سے بھی اگر کوئی بھی ریزیڈنٹ انڈیویجول اگر ریجسٹرڈ ہے تب بھی اس کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے اس کیس میں اس کی نا تو انکم دیکھی جائے گی نہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی امیورویل پراپٹی پاسٹ سو گس سے زیادہ کی ہے یا پاسٹو گس کی ہے یا وہ کوئی فلیٹ اون کرتا ہے یہ سب کوئی کانڈیشن نہیں دیکھی جائے گی صرف یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ریجسٹرڈ ہے ان میں سے کسی بھی چیز سے تو اس کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے جانوے نمبر پہ ہر وہ انڈیویجول ریزیڈنٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں کس کو کہتے ہیں ہر وہ انڈیویجول ریزیڈنٹ جس کی فارن انکم ٹیکس یئر میں ٹیکس یئر دوہدار بیس میں دس ہزار یو ایس ڈالر ہے یا اس سے زیادہ ہے یا جس کے پاس فارن ایسٹس یعنی پاکستان کے باہر اس کے احساسے ایک لاکھ ڈالر یا اس سے زیادہ کے ہیں تو اس کے لیے بھی ایسے ریزیڈنٹ انڈیویجول کے لیے بھی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے اگر وہ نون ریزیڈنٹ ہے یعنی پاکستان سے باہر رہتا ہے یور ڈیو ڈیو ڈیفنیشن ہم یہ دیکھتے ہیں ہم کے کون نون ریزیڈنٹ ہوتا ہے اگر وہ نون ریزیڈنٹ ہے پھر اس کی سالانہ انکم اگر دس سارہ ڈالر یا اس سے زیادہ ہے جس کا ایسٹس ایک لاکھ ڈالر یا اس سے زیادہ کے ہیں تو اس کے لیے نون ریزیڈنٹ کے لیے لازمی نہیں ہے لیکن جو اگر ریزیڈنٹ ہے اس کے لیے لازمی ہے باروے نمبر پہ ہر وہ انڈیویجول جس کے پاس کمرشل یا انڈسٹریل بجلی کا کنیکشن ہے اور اس کا سال کا بجلی کا بل پاش لاکھ سے زیادہ کا ہے تو اس کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریزیڈنٹ کی ڈیفنیشن کیا ہے اور نون ریزیڈنٹ کون ہے ریزیڈنٹ وہ انڈیویجول ریزیڈنٹ انڈیویجول وہ شخص ہے جو پاکستان کے اندر کسی بھی ٹیکسیئر میں 183 ڈیز یا 183 ڈیز سے زیادہ پاکستان کے اندر موجود تھا چاہے وہ وقتن فوقتن آتا رہا پاکستان for example کبھی وہ دس دن کے لیے رہا پاکستان میں ٹیکسیئر میں پھر اسی ٹیکسیئر میں وہ ساٹھ دن کے لیے رہا پھر اسی ٹیکسیئر میں وہ تیز دن کے لیے آیا اس طرح ایڈ اپ کر کر کے کسی بھی ٹیکسیئر کے اندر جو بھی انڈیویجول پاکستان کے اندر ٹوٹل 183 ڈیز یا اس سے زیادہ رہا کسی بھی ٹیکسیئر میں تو وہ اس ٹیکسیئر میں ریزیڈنٹ کہلائے گا اسی طرح اگر کوئی انڈیویجول پاکستان میں کسی بھی ٹیکسیئر میں ایک سو بیس دن یا اس سے زیادہ ایٹر ٹائم یا مختلف وقتن فوقتن ٹیکسیئر میں ایک سو بیس دن یا اس سے زیادہ پاکستان میں رہا کسی بھی ٹیکسیئر میں اور اس ٹیکسیئر سے پہلے والے چار ٹیکسیئر میں وہ ٹوٹل 365 دن یا اس سے زیادہ پاکستان میں رہا تھا تو وقتن فوقتن ایک ساتھ تو وہ بھی ریزیڈنٹ کہلائے گا اسی طرح اگر کوئی ایمپلوئی یا اوفیشل فیڈرل گورنمنٹ یا پروینشل گورنمنٹ جس کی پوسٹنگ پاکستان سے باہر ہے ٹیکسیئر میں وہ بھی ریزیڈنٹ کہلائے گا ٹیکس پرپس کے لئے اچھا نون ریزیڈنٹ کون ہوگا ہر وہ شخص جو ریزیڈنٹ نہیں وہ نون ریزیڈنٹ ہے تو یہ ناظرین یہ تھے وہ انڈیویجوال جن کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے ہاں اس میں کچھ لوگوں کو ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ اگر تو کوئی بیڈو ہے یعنی کوئی بیوہ ہے یا کوئی یتیم ہے اورفن ہے پچیس سال سے کم عمر کا یا کوئی ڈس ایبلڈ پرسن ہے اور اس کے پاس ابھی جو میں آپ کو تیم کنڈیشنز بتاؤں گا ان میں سے ان تیم کنڈیشنز کے علاوہ کوئی اور اس کی کنڈیشن نہیں میٹ ہو رہی ریٹرن فائل کرنے کی جو میں آپ کو بتائیں تھی بارہ کنڈیشنز انڈیویڈوز کی اگر وہ بارہ میں سے کوئی اور کنڈیشن میٹ نہیں ہو رہی اور یہ تین کنڈیشن خالی میٹ ہو رہی ان میں سے کوئی ایک میٹ ہو رہی ہے یا تینوں میٹ ہو رہی ہیں تو صرف ان تین کنڈیشن میٹ ہونے پر اس کے لئے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری نہیں ہے یعنی ویڈو کے لئے اورفن بیلو پچیس سال اور ڈس ایبل پرسن کے لئے اگر صرف ان تین وجہ سے اس کے لئے ٹیکس میں سے تو اس کے لئے ریٹرن فائل کرنا ضروری نہیں ہے وہ تین کنڈیشنز ہیں ایک ہے کہ ایموویویبیل پراپرٹی جس کا لینڈ ایڈیا پاسسو اسکوائر یارڈ یعنی پاسسو گز یا او سے زیادہ ہو اگر تو یہ انڈیویجویل بیوہ ہے یا عاتیم ہے پچیس سال سے کم یا دس ایبل پرسن ہے تو بے شک وہ اکنیویویویوی پراپرٹی اوہن کرے پاس سو گز یا اس سے زیادہ کی پھر بھی اس کے لئے انکمیس ریٹرن فائل کرنا لازمی نہیں ہے اسی طرح سیکنڈ کنڈیشن ان تین لوگوں کے لئے ویڈو اورفن بلو پچیس سال اور ڈیسیبل پرسن کے لئے سیکنڈ کنڈیشن جس کی وجہ سے خاری اگر یہ کنڈیشن ہو تو پھر بھی انکمیس ریٹرن فائل کرنے کے لئے اس کے لئے لازمی نہیں ہے دوسری کنڈیشن ہے دوسری کنڈیشن ہے اگر اپنیشن ہے این فلیٹ جو کے cantonment area یا اسلام آباد capital territory یا موسپل limit میں فال کرتا ہو جو کے موسپل limit میں فال کرتا ہو جو کے موسپل limit میں فال کرتا ہو جو کے لئے لیکن لکل گورنمنٹ لاؤس اپنیشن ہے تو ان تین ایڈیشن میں سے کسی کسی کس فلیٹ ہے اگر تو بیوہ نہیں ہے یا یتیم نہیں ہے پچیس سال سے کم یا ڈیسیبل نہیں ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ریٹرن فائل کرے لیکن اگر وہ بیوہ ہے یا یتیم ہے پچیس سال سے کم یا ڈیسیبل پرسن ہے تو پھر اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ ریٹرن فائل کرے تیسری کنڈیشن یہ کہ اگر کسی کا اس فلیٹ ہے جو کہ دو ہزار سکوائر فیٹ یا اس سے زیادہ کا ہے اور وہ فلیٹ کینٹونمنٹ ایڈیا کے علاوہ کہیں ہیں یا اسنانوات کیپٹل ٹریٹل کے علاوہ کہیں ہیں یا موسپل لیمٹ کے علاوہ کہیں ہیں جو کہ موسپل لیمٹ اگزیسٹ کرتی تھی لوکل گورنمنٹ لاس سے پہلے تو تب بھی وہ ریٹرن فائل کرنا اس کے لئے لازمی نہیں ہے اسی طرح ہر وہ انڈیویجول کے لئے جس کے ہر وہ انڈیویجول میں آپ کو جیسے بتایا تھا کہ ہر وہ انڈیویجول جس کے پاس ہزار سی سی سے زیادہ کی گاڑی ہو اس کے لئے ریٹرن فائل کرنا لازمی ہے مگر اگر وہ ویڈو ہے یا ڈیسیبل پرسن ہے یا یتیم ہے اورفن ہے پچیس سال سے کم کا اور وہ صرف گاڑی اس کے پاس ہے جو کہ ہزار سی سی سے زیادہ کی ہے تو تب بھی وہ انڈیویجول فائل کرنا اس پہ لازمی نہیں ہے اسی طرح جو ہے اگر کوئی انڈیویجول ہے لیکن وہ نون ریزینٹ ہے اور جیسے انہوں کو بتایا چکے ہیں کہ نون ریزینٹ کون ہوتا ہے تو اگر کوئی انڈیویجول نون ریزینٹ ہے اور اس کے پاس انڈیویجول پرسن ہے پاس سو گز یا اس سے زیادہ کی تو چونکہ وہ نون ریزینٹ ہے تو اس کے لئے بھی انڈیویجول نون ریزینٹ ہے فائل کرنا لازمی نہیں ہے اگر وہ ریزینٹ ہوتا اور اس کے پاس پاس سو گز یا اس سے زیادہ کی پاپرٹی ہوتی ایموویبل پاپرٹی ہوتی پاس سو گز یا اس سے زیادہ لینڈ ایریا کی تو اس کے لئے لازمی تھا ریزینٹ انڈیویجول کے لئے کہ وہ ریٹرن فائل کرتا لیکن چونکہ وہ نون ریزینٹ ہے اگر کوئی تو اس کے لئے لازمی نہیں ہے کہ وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں اچھا فرینڈز آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو انڈیویجول ہوتے ہیں ان کے لئے جو نارمل ڈیٹ ہوتی ہے لاز ڈیٹ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی کسی بھی ٹیکسیئر میں وہ ہے تیس ستمبر یعنی ٹیکسیئر دوہار بیس میں تیس ستمبر دوہار بیس سے پہلے پہلے انہیں اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے یہ تو نارمل ہے جو ڈیٹ ڈیفائن کی گئی ہے انکم ٹیکس آرڈینز 2001 میں اس کے لئے پریکٹیکلی ایف بی آر ریلیکسیشن دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ریٹرن فائل کریں تو وہ ڈیٹ کو وقتاً فوقتاً بڑھا سکتا ہے جو کہ نارمل ہی وہ پاس پیکٹیس ہے کہ پچھلے ہر سال وہ تقریباً بڑھاتا ہے لیکن وہ اس کے باؤنڈ نہیں ہے ہمیں جو بھی ہم میں سے کہ ہم نے ابھی لوگ دیکھے بارہ انڈیویجولز یا جو کمپنیز ہیں یا جو نون پروفر اورگنیزیشنز ہیں یا ویلفر انسٹیٹیشنز ہیں ان کو ان کی ڈیو ڈیو ڈیٹ سے پہلے پہلے ریٹرن فائل کرنا لازمی ان کا فرض بنتا ہے یہ اپنی مجاز پر ہے اس کی اپنی وہ ہے ڈسکریشن ہے کہ وہ سہولت کے لئے آپ کا ڈیٹ آپ کو ایکسٹینشن دے دے ڈیٹ میں آمنٹلس lek op quel gef telling انڈیو ڈیو ڈیو ڈو ڈیو 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 ڈڈڈ ہے سب ڈیو 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 ڈے کے لئے اس کے لئے ما Из truly our loan و شہاب their own and everyone is a and human ان کی میں زیادی سٹر everywhere Drop of a real آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کا پریسیٹر آپ کو فائل کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ کے اگر کوئی questions ہوں تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ان کے جواب کو دینے کی اتبوشش کروں گا یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ میں کوئی یہاں اپنے ویڈیوز کے ذریعے کوئی loss کی نیٹی گریٹیز میں نہیں جاتا یا کوئی ڈیٹیل کاملیکیشن میں نہیں جاتا میں انڈیویجول ایک انسان کی سمویلت کے لیے یہ ویڈیوز بناتا ہوں ہم تاکہ عام انسان آسانی سے یہ جان سکیں کہ کیا انکمیٹس لوگ کہتا ہے ایک سادہ سی زبان میں تو آپ کا ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو جب نئی نئی ویڈیوز آتی رہیں اسی انفرمیٹیو تو آپ کو پتہ چلتا رہے اور آپ کی نویج میں ادابتا ہوتا رہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آسان سے آسان طریقے سے سمجھائیں کہ عام آدمی جیسے ہم ہیں یا کوئی اور عام انسان اس کی سمجھ میں آسانی سے آٹھ ہیں اور آپ ان ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے اور باقی تمام لوگوں کے ساتھ کیونکہ یہ لاؤس پورے پاکستانی پاکستانی پر اپلائے ہوتے ہیں اور ریزیڈنٹ اور نون ریزیڈنٹ پر بھی ہوتے ہیں تو آپ سب کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی نولیج میں اضافہ ہو کیونکہ ٹیکس تو دیکھیں ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کی زندگی میں لازمی ہے تو اس کے بارے میں نولیج ہونا بہت ضروری ہے تو آپ یہ ہمارے چینل کو امید ہے سبسکرائب بھی کریں گے لوگوں سے شیئر بھی کریں گے ویڈیوز لائک کیجئے آپ کو پسند آئیں اور کمنٹس میں ہمیں سجیشنز بھی دیجئے کہ ہم وزید انہیں کیسے امپروف کر سکتے ہیں یا کس ٹاپک پہ ویڈیوز بھائیں تو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیے جزاک اللہ